السلام علیکم dear students امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ discuss کریں گے weighted aggregated index number ٹھیک ہے تو weighted aggregated index number میں ہمارے پاس very first جو method ہے وہ ہے less pair index number ٹھیک ہے تو less pair index number کا کیا فارمولہ ہے PON is equal to submission PN Q0 divided by submission P0 یہاں پہ غلط لیکھا ہوئے P0 Q0 multiply by 100 ٹھیک ہے میں ایکین repeat کر دیتا ہوں PON is equal to submission PN Q0 divided by P0 submission P0 Q0 multiply by 100 ٹھیک ہے اب PN کس چیز کو denote کرتا ہے current year کی price کو ٹھیک ہے اسی طرح سے P0 جو ہے وہ کس چیز کو denote کرتا ہے وہ آپ کی base year کی price کو اور Q0 آپ لوگ کی کس چیز کو denote کرتا ہے base year کی quantity کو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ اب نیچے question کی طرف جاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ less pair کیسے نکالا گیا ہے اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ question دیا گیا ہے اس میں یہ 1980 کی price اور quantity دی گئی ہے اور 1981 کی price اور quantity دی گئی ہے تو یہ 1980 والی جو ہو گئی یہ price جو ہے یہ آپ کے پاس P0 ہو گئی یہ آپ کے پاس Q0 ہو گئی یہ آپ کے پاس PN ہو گئی یہ آپ کے پاس QN ہو گئی تو ہمارے پاس less pair کا کیا فرمولہ تھا ہمارے پاس less pair کا فرمولہ تھا submission PN Q0 divided by submission P0 Q0 multiply by hundred مطلب یہ کہ PN Q0 مطلب یہ کہ PN ہمارے پاس کیا تھا یہ ہمارے پاس PN ہے 1981 کا اور یہ ہمارے پاس Q0 ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ان دونوں کو آپس میں multiply کرنا ہوگا ان دونوں کو آپس میں multiply کریں گے تو یہ values جو ہے آپ کے سامنے یہ PN Q0 ٹھیک ہے تو PN Q0 آپ کے پاس آئے گا یہ آپ کے پاس PN ہے اور یہ آپ کے پاس Q0 ہے تو ان دونوں کو آپس میں multiply کیے تو PN Q0 یہ values آگئی ٹھیک ہے اس کو پھر compute کریں گے ان دونوں کو one by one جو ہے ان دونوں کو one by one جو ہے وہ multiply کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ values جو ہے یہ آتی جائیں گے باقی values کو نہ دیکھیں پھر وہ confused نہ ہو جو میں بتا رہا ہوں اسی کو دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ values ہیں گے پھر اس کا total لیں گے تو 9,020 value آجے گے اور پھر next ہم لوگوں نے کیا find out کرنا ہے P0 Q0 ٹھیک ہے یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوئے PN Q0 ہے submission P0 Q0 ہے اب ہم لوگوں نے P0 Q0 نکالنا ہے یہ دونوں ہمارے پاس 1980 والی جو values ہیں یہ ہمارے پاس P0 کی ہیں تو ان دونوں کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ values آتی جائیں گے ٹھیک ہے تو P0 Q0 کو ہم لوگوں کو multiply کر رہی ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ values آ رہی ہیں اس کا total لیں گے تو ہمارے پاس 8,9,5,0 جو ہے یہ آگئی اب ان دونوں کو اس فارمولی کے اندر put کریں گے آپس میں divide کریں گے اور پھر multiply by 100 کریں گے تو یہ ہمارے پاس last pair کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو next method ہے وہ ہے Pashi Pashi کیسے ہوگا Pashi method ہمارے پاس کیسے ہوگا Pashi method کا فارمولہ ہے PON اپنے پاس note down کر لیں PON is equal to submission PN QN divided by submission P not QN multiply by 100 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس Pashi method کا فارمولہ ہے تو دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا find out کرنا ہے PN QN تو یہ ہمارے پاس PN ہے یہ ہمارے پاس QN ہے تو ان دونوں کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس values آتی جائیں گے مطلب یہ یہ ہمارے پاس values آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کا total لیا ہوا ہے یہ آ گیا ہمارے پاس 10274 پھر next ہم لوگوں نے کیا find out کرنا ہے P not QN ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس P not یہ ہے اور QN یہ ہے تو ان دونوں کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے values آتی جائیں گی یہ دیکھیں P not QN یا انہوں نے 1 لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے QN نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے ادھر 1 1 نہیں لکھنا اس کی جگہ N لکھنا ہے ٹھیک ہے تو P not QN ان دونوں کو آپس میں multiply کیا تو یہ values آ گئی اور یہ آ گیا 10260 تو اب یہ دیکھیں ان دونوں کو انہوں نے آپس میں divide کیے multiply by 100 کیے تو ہمارے پاس 110 14 ہمارے پاس answer آ گیا تو امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اب میں آپ لوگ کے سامنے ایک اور question رکھنا ہوں یہ آپ لوگ کے سامنے question ہے اس کو غور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے اس question کا آپ لوگوں نے less pair اور پاشی کے ذریعے سے اس کو solve کرنا ہے اب جلتی سے اپنی screen کا جو ہے اپنی mobile کی screen کا جو ہے وہ screen shot لے لیں اور یہ آپ کی assignment ہے اس کا اس کو آپ لوگوں نے پاشی اور less pair method سے solve کرنا ہے اور کل جو ہے پھر مجھے check کروانا ہے تو جلتی سے اس کو note down کر لیں یہ آپ لوگ کی assignment ہے ٹھیک ہے اور جب یہ lecture complete ہو جائے تو آپ لوگ جو ہے پھر مجھے okay جو ہے یا clear کا جو ہے وہ لکھ کے مجھے بھیج دیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ ویڈیو کو again rewind کر سکتے ہیں تو اس میں یہ جو آپ لوگ کے سامنے دیا ہوا ہے اس میں ذری سی changes یہ ہے انہوں نے prices ایک جگہ پہ دی ہوئی ہیں اور quantities جو ہیں وہ ایک جگہ پہ دی ہوئی ہیں تو یہ آپ کے پاس base year کی price ہے یہ current year کی price ہے یہ base year کی quantity ہے یہ current year کی quantity ہے تو اس کا آپ لوگ نے less pair method سے find out کرنا ہے اور پاس method سے find out کرنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ